اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مسلمان بھائیو دو ہزار بیس سال ختم ہو رہا ہے دو ہزار اکیس کی صبح تلو ہو رہی ہے یہ سالوں کا گزرنا اور نئے سال کا تلو ہونا اسی طریقے سے مہینوں کا شروع ہونا اور ختم ہو جانا ہفتوں کا شروع ہونا اور ختم ہو جانا دن اور رات کا شروع ہونا اور ختم ہو جانا گھنٹے شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں منٹ شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں خاص پیغام دے رہی ہیں کہ آپ کی زندگی شروع ہو چکی ہے اور وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے لہٰذا اپنے ماضی کا محاسبہ کر لیجئے اور اپنی مستقبل کو بہتر بنا لیجئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اگر کوئی غلط کام کیے ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے لہذا اپنی ساتھ کا زندگی کا محاسبہ ضرور کریں کیونکہ آج ہماری زندگی اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ روان دوان ہے یہ دو ہزار بیس کا ختم ہونا ہمیں یہ جنجوڑ جنجوڑ کر محسن دے رہا ہے لہذا اپنے ماضی کو درست کر لیجئے اور اپنے مستقبل کی حفاظت کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے ہر لمحہ وزرتہ جا رہا ہے بینٹے دنوں میں بین ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب کبھی سال کا اختتام ہوتا ہے تو ہمارے یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم گئے سوچتے ہیں کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا پھر میسیج کرتے ہیں کہ اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں اسے معذرت کرتا ہوں مجھے معاف کرتے ہیں سال کا تمہانے والا آنے والا سال پتہ یہ ساری ایک فرمیل کے ہیں دین اسلام ہمیں سال پر اپنا محاسبہ کرنے کا نہیں کرتا ہے دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم روز کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرنے کا جس طرح ہم سال بعد لوگوں سے معافی مانتے ہیں اور درہ پی کر وہ معافیوں اصلی والی معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ایک رواج پورا کر رہے ہوتے ہیں ایک فرمیل کی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم حقیقی معنوں میں معافی مانگنے والے بن جائیں اور ہمیں بتا ہو کہ میں نے کنان کا دل دکھایا ہے تو اس سے واقعی جا کے معافی مانگیں ہیں تو دنیا بڑی خوشبار ہو جائے زندگی بڑی برسکون ہو جائے اور جس طرح ہم باہمی تعلقات کو نبھانے کے لئے ایک دوسرے سے معافی مانتے ہیں کبھی ہم نے اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لئے اس سے معافی مانگیں ہیں کبھی سال کے افتتان پر ہم نے یہ بھی یاد آیا کہ جس مالک کے فضل سے ہم نے یہ اپنا سال برا کیا ہم نے اس کے ساتھ کتنی اس کی کتنی اتنا فرمانیاں کی ہیں کتنے گناہ کی ہیں اس کے ساتھ ہمارا کتنا برا رویہ رہا ہے اس مالک سے بھی ہم نے کہا کہ ہم معافی مانتے ہیں تو سال تو بزرت آئے لیکن یہ بزرتا ہوا سال ہمیں یہ بھی بیغام دیکھنے گا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اردی کتنے لوگ ہیں جو پہلے موجود تھے لیکن اب موریود نہیں ہیں تو زندگی کا کوئی پتانی ہے کہ کب شام ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا نام لینے والا باقی نہ رہے تو سال بعد معافی نہیں مانگنے بلکہ روز کی بنیاد بھی اپنی اصلاح کرنے ہیں وہ صرف لوگوں سے نہیں مانگنے معافی ہیں لوگوں کو پیدا کرنے والے اور وقت اور محلت دینے والے مالک سے بھی معافی مانگنے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی سبقی ہو سکے کہ کیا نئے سال کا جشن منانا جائز گزارشی ہے کہ نہیں اس وجہ سے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تشبہ پہ قومن فاقومن جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی انہیں میں سے ہو گیا تو نئے سال کا جشن منانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں تو پھر ایک اور چیز ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی دنیا کا انہ کا غریب دنیا میں اثر ہو جیسے مسافر رہتے ہیں تو مسافر جہنہ وہ جشن نہیں منایا برتے پھر نبی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے جشنوں میں اپنی زندگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ ون لا نبی آباد یہ سجاد نئیم بھائی نے ایک میسیج مجھے کیا تھا کہ نئے سال کے آغاز میں ایک چھٹا سا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے میسیج جو ہے لوگوں تک مہنچایا جائے کہ نئے سال کے آغاز میں ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے پارٹیز کا احتمام کرتے ہیں کچھ لوگ میوزک ایونس کا احتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ گھومتے ہیں گاڑیوں میں رات بارہ بجے کے بعد تو یہ تو ہم اس آدمی کی طرح مجھے وہ واقعہ آدھا رہا ہے کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ لوگوں میرا سرمایہ پکلا جا رہا ہے اسے خرید لو تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ روز دن رات لیلو نہار شب و روز ہمارے جو ہیں یہ ہماری زندگی کو کٹے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کم ہو رہی اور ہم خوشی منا رہے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہونا تو چاہیے افسوس جس کا سرمایہ بگل رہا ہو اور جب سے سب سے قیمتی زندگی کا سرمایہ یہ وقت ہے ہمارا جو نکلا جا رہا ہے ہمارے آرسے اور بندہ حسرت اور نظامت کرے گا کہ کاش میں نے اس وقت سے بربور فائدہ اٹھایا ہوتا تھا اور اس وقت کو جو ہے وہ محنت کی ہوتی آخرت کے لیے دنیا میں کوئی فائدہ کے لیے دنیا تو خیرارزی ہے ختم ہو جانی اس لوگ تو اتنے یعنی کہنے نا آخرت اندیش ہیں کہ نہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نہ آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں نہ دنیا کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اپنی آخرت کو اور سب سے اکل مند تو وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو ہمیں فکر جو ہے اگل کی کرنی جی ہم آج کے مالک ہیں گزرے ہوئے ماضی جو ہے اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے نہ اس پہ ندامت کریں تو وہ وقت گزرا ہوا واپس نہیں آسکتا مستقبل کے بارے میں ہم فکر کریں پریشان ہو کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا تو وہ دیکھا نہیں ہم اس کے مالک نہیں ہمیں پتا نہیں کہ مستقبل جس کے بارے بارے لیے ہم پریشان ہیں اور اپنے حال کو مقدر اور گدلہ کر رہے ہیں اور اپنے جس لمحات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں انہیں مشکل کر رہے ہیں پریشانیوں میں مقتلا ہے مستقبل کے خوف اور اندے خوف اور نہ کہہ لیں کہ نہ ہون پتہ نہ ہونا کہ مستقبل میں کیا ہوگا جس کا مالک ہی نہیں ہے میں تو یہ نہیں پتا کہ کل تک زندگی ہے یا نہیں تو اپنے حال کو بہتر کریں اس کے ہم مالک لے اپنا جو اپنا جو حال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بہترین کریں اس کو برپور طریقے سے جو ہے آپ گزاریں ایک بہت بڑا کالیمسٹ تھا یورپ کا جس کا بہت سے مجلوں میں انٹرو بھی آیا اور اس نے پتہ نہیں کتنے مجلات اور رسائل میں ویکلی اور منتلی جو رسالے ہیں ان میں ان کے قالم چپتے تھے اس نے اس کی جو حسیت چھپی آخری وقت میں جو وہ تمنا کر رہا تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ میں مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور وہ کھنڈی آئیس کریم کھانے کا مزہ گرم گرم چائے پینے کا مزہ وہ کبھی محسوس ہی نہیں کیا کیونکہ ہماری فکریں یا مستقبل میں گھوم رہی ہوتی ہیں یا ماضی کے اندھیروں کے اندر وہ پریشانی ہیں اور وہ پرانے جو مشکلات کے وقت گزرے ہوتے ہیں ان کی کٹھن یادیں جو ہے وہ کر میں مبتلا کر دیتی ہیں اور حال کے جو مزے اور جو نعمتیں ہیں اور جو بہترین چیزیں ہیں ان سے ہم آیوس ہو چکے ہوتے ہیں انہیں بھون جاتی ہیں تو اس کی قدر اور احساس وقت ہوتا ہے جب نعمتیں چھن جاتی ہیں اس لئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نعمتان مقبون فیہما کثیرون من الناس الصحة والفراغ دو ایسی نعمتیں انسان بہت سے فسارے میں اور دھوکے میں پتا چک تبل چلتا ہے اس کا جب وہ چھن جاتی ہیں اور وہ کونسی دو نعمتیں ہیں صحت ہے اور فارغ البالی وقت کا ہونا صحت جیسے بندہ پر پور فائدہ نہیں اٹھاتا صحت جو ہے برباد کر لیتا ہے پیسے کمانے کے لیے اور پھر وہ صحت کو واپس لٹانے کے لیے پھر وہ پیسے جو کمائے ہیں وہ برباد کر دیتا ہے تو وقت جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یہ ایک ایک وقت قیمتی ہے بندہ حسرت کرے گا قیامت کے روز جو ہے کہ اسے ایک منٹ مل جائے کہ وہ اللہ کا نام لے سکے اللہ کا ذکر کر سکے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احوال الاخرہ احوال الاخرہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا اور سو گیا اس کے خواب میں مردے آئے اور وہ چیخ رہے تھے کہ ہم تو اس وقت کی قدر نہ کر سکے اس نے دو رکھت نماز پڑی تھی اور پھر وہ لیٹا تھا سونے کے لیے کسی درخت کے سائے میں انہوں نے کہا کہ جو تم نے دو رکھت پڑی ہے نماز ہمارے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے ہی افضل اور بہتر ہے اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ ہم ہمیں ہماری آنکھ جو اس وقت کھلیں گی جب موت سامنے ہو تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اس کو وقت گزرنے پہ اور نئے سال آنے پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے بلکہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس سال میں نے کیا کرنا ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں ہر مہینے تین روزے رکھنے ہیں شراغ کی نماز نہیں چھوڑنی غریب لوگوں کے کام آنا ہے اپنے مشتہداروں کے ساتھ صلح رہمی فلاں فلاں سے ملاقات کرنی ہے فلاں لوگوں کو دعوت دینی ہے تو اپنی پلاننگ کریں مستقبل کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے ریلیشنز کے لیے اپنے معاشرتی تعلقات اپنے اخلاق کو سوارنے کے لیے اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ایڈوکیشنل پر پلاننگ کریں کہ یہ سیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وقت کو ضائع نہیں کرنا بہت ہو گیا وقت ضائع تو یہ ہمیں چاہیے اور یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے معمور فرمائے اور دوسروں کے کام آنا دوسروں کے لیے بلائی کا سوچنا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہمیں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مانتا ہے لوگوں کو جو فائرہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے لیے مفید بنائے اور ہماری آخر سوارے اور خاتمہ ایمانی فرمائے اللہ تعالیٰ عالم وصل اللہ تعالیٰ رہا خیر خلقہ محمد وعالی صاحب کے ایمانی سال بشروع ہوتا ہے اور اسلامی مہینے سال بشروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہوگئے امیر لوگ جن کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہوگئے اعلیٰ عفدوں والے کامیاب ہوگئے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قضا فلح المؤمنون کے بے شک ایمان والے مؤمن کامیاب ہوگئے اور ہم آدھ کل کامیاب بھی دراشت کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے کامیاب بھی نہیں ملتی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دناب پڑا بننا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے ملنی رہا ہے لیکن معظم پانچ وقت آزان میں کہتا ہے آواز لگتا ہے ایال فلح آؤ کامیاب بھی کی طرف تو وہ ہم کامیاب بھی لینے کے لئے تیار نہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں جو ہم ڈونڈ رہے ہیں وہ ہمیں ملنی رہی ہیں اور جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں جو ایزی ہے آسان ہے اللہ کی طرف سے اسلام علیکم سال دوہزار بیس ہمارے لیے ایک عبر کا سامان مہیا کر گیا ہے اور اس میں جو کرونا ویس اور دیگر ببائیں آئیں وہ یہ پیغام ہمیں دے کر گئی ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے اور اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنا ہے جس کے لیے اگر ہم یہاں پہ رہ کے ان سالوں کو غنیمت جان کے اس کی علاق پکانے کی جستجو میں رہیں گے اور اچھے عامال کریں گے اس کے فرائض کی تقمیل کریں گے اور اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت آنے والے سالوں میں بھی ہمیں اپنا فضل اطاف فرمائے گا دعا یہ کرنی ہے گا جس طرح اس سال اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری غلطیوں کے عوض اور ہماری گناہوں کے عوض جو ایک وبا آئیو کی آنے والے سال میں اللہ ایسی وبا سے پورے عالم اسلام کو محفوظ و معمون فرمائے اور آنے والے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا اور اپنے محبوب کا نام لو کر دین کی تبلیغ دین کا کام اور دین کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق قطع فرمائے آنے والے سالوں میں ارادہ یہ رکھیں کیونکہ کیا کہہ کرنی ہے اسلام کا فرمانے علیہ شان ہے انما الاعمال و بنیاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو شروع میں سال کے آغاز میں نیت جے رکھنی ہے کہ مولا یہ سال خوشش کروں گا کہ تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں اور تیری بارگاہ میں مقررت بننے کی جستجو کر سکوں اور گناہوں سے برد کر اچھی طہارت والی زندگی کو گزار سکوں تو اللہ پاکہ آپ کو اس نیت کے صدقے میں اور جو آپ ارادہ کریں گے اس میں آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور پورا سال آپ کے رزق میں آپ کے علم میں آپ کے عمل میں مال میں اولاد میں زندگی میں عمر میں مرکتوں کا نزول رہے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جانا تو اکی دن سب میں آئے جو بھی دنیا میں اس میں سب میں جانا ہے تو میں سب بھجت کرنا کہنا چاہوں گا بلیس کسی پی بھی کبھی بھی زندگی میں ایسے کوئی بات نہیں کہنے کہ جس کو آپ کی بات تقریب پہنچے اور میری دعا اللہ نئے سال میں اللہ ہر مسلمان کے ہم سے پریشانے دور کرے بہت خوش ہے لے کرے نئے سال جو ہم سے خطا ہو گئے اس سال میں اللہ اللہ میں معافر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سوشل میریہ کے ممبران کے لیے ایک چھوٹی سی وزارش ہے جو کہ بھائی نائم سجاد صاحب کی خواہش کے میں چند ارز کرنا چاہتا ہوں چند وزارشات جو کہ مسلمانوں کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں دیکھو آج کا جو دور ہے وہ بہت ہی ناظر دور ہے مسلمان دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان امد جو ہے سوال اور مشکل حالات سے گزر رہی مسلمانوں کے آج جو زوال ہے وہ ہمارے اپنے کیے پر ہیں کیونکہ نبی کار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فریفم امرین لن تذلو مانا تمسکتن بھی ہما تاب اللہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان دو چیزوں کتھ ہمیں رکھو گے کم بھی دھومران ہو گئے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا فرمان یعنی حدیث مسلمانوں دیکھو آج ہماری پستی اور ہمارے زوال کا کیا وجہ کیا ہے کیوں مسلمان پستی اور زوال کی طرف جا رہے ہیں کیا کبھی ہم نے اس چیز کو پرگور کیا اس کو دیکھا کہ ہمارے زوال کا اور ہماری پستی کی اصل وجہ کیا ہے مسلمانوں آؤ ایک بار پھر دو ہزار پیس گزر رہا ہے تیری اور میدی صدیقی کا کوئی پتہ نہیں تو آؤ اس لیے میں یہ مسلمانوں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں دوسروں سے پیچھے لاکھ کر اپنی زلی کو برباد یا اپنے آپ کو برباد نہ کرو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا میرے بھائیوں دوستو آج سے ہم اس بات کا تحیہ کر لیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں گے اور حقیقی بھائی سمجھیں گے اور ہر مسلمان کے ہر انسان کے کام آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے نہ سارا کو ہیپی کرسمس کہنے والے مسلمان رک جاؤ اس بہتان سے جو تم اللہ پر باندھتے ہو اللہ خالق و مالک کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے اس چوبیس پچیس دسمبر پہ کسی کو ہیپی کرسمس مت کہیں جزا کریں اسلام اور میری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوہزار اکیس ہمیں کیسے گزار نماز قائم کریں اللہ کی راہ جو جہاں ہمیں اللہ کی صدی راہ ملے وہ رفتے تلاش کریں بدگمانی سے بچیں رشوت خوری سے بچیں والدین کی عزت کریں عزیز وعقالب کی عزت کریں نیکی کی راہ پہ چلیں سچ بولنا سکھیں سچ بولنا ہی ہماری زندگی کامیابی کا ایک راستہ ہے اس کے علاوہ رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں علیہ